وقت ہوا چاہتا اور بعد ذرا لڈاک کی کرتے ہیں کیونکہ لڈاک کے اندر دوہزار انیس کے بعد جس دن یونین جیریٹری لڈاک کو اناؤنس کر دیا گیا اس کے بعد اہم ترین اور بڑا اعلان جو ہے وہ ہونے ہو چکا تھا کہ لڈاک پہاڑی ترکیاتی کاؤنسل کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور آج لڈاک پہاڑی ترکیاتی کاؤنسل کرگل کا انتخاب ہو رہا ہے بازابتہ طور پر آٹھ بجے سے ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے جی ووٹنگ کو اور کرگل کے اندر آج کا دن انتہائی اہم ہے پولنگ آٹھ بجے سے شام چار بجے تک ہوگی چھوٹیس اسم یہ جو کونیچونسیز ہیں ہلکہ انتخاب ہیں اور ان ہلکہ انتخاب کے اندر دو سو اٹھتر پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں چھوٹیس کونیچونسیاں ہیں دو سو اٹھتر پولنگ سٹیشنز ہیں اور ان پولنگ سٹیشنز کے اندر بھی جب ایسیسمنٹ کی گئی تو پتہ لگا کہ ایک سو چودہ ہائپر سنزیٹیو پولنگ سٹیشنز ہیں یعنی انتہائی حساس پولنگ سٹیشن ہیں نینیانوے سنزیٹیو پولنگ سٹیشنز ہیں اور تقریباً سٹھ سے زیادہ نارمل بھی ہے جہاں پر مقامی طور پر نارمل پولیسنگ کی گئی ہے ان تمام حالات کے بھی سیکیورٹی کا معقول اور مناسب بندبست بھی کیا گیا ہے اور مناسب بندبست کرتے ہوگئے تقریباً گیارہ ہزار سے زیادہ افاج کی تائیناتی اس علاقے کے اندر کر دی گئی ہے مائیکرو اوبزرورز جگہ جگہ پر لگا دیئے گئے ہیں مختلف کونشنسیز کے اندر لگا دیئے گئے ہیں اور موڈل کوڑ آف کنڈکٹ جو ایم سی سی ہے وہ ساتھ ستمبر کو نافذ العمل ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی وہ چل رہا ہے فلائنگ سپورٹس کو ڈپلائی کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ پولٹیکل پارٹیز بھی گیر اپ ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے انتخابات کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت کو یقینی بنایا جائے تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں دراست کی تصویریں آپ ذرسکار کی دیکھیں گے تصویریں آپ کرگل کی دیکھیں گے جہاں پر پولنگ کا عمل جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے شروع ہو گیا صبح تھنڈ کے باوجود اتنی زیادہ گہمہ گہمی نہیں ہے لیکن اب دوب جو ہی باہر نکلی ہے یکا دکا ووٹرز بھی باہر آنا شروع ہو گیا اور پولٹیکل پارٹیز نے بھی کافی زیادہ یئر اپ ہو چکی ہے پہلا موقع ہے دوہزار انیس کے بعد جب انتخابات لڈاک کے اندر ہو رہے ہیں لڈاک کے کرگل زلے کے اندر ہو رہے ہیں اور یہ الیکشن اتوارٹیز کی طرح سے حساب کر دیا گیا کہ ای وی ایمز کے ذریعے سے لڈاک آٹونامز ہل ڈیولیمنٹ کاؤنسل کا انتخاب ہوگا اور ایم ٹو ٹائپ کی مشین یاد رکھئے گا ایم ٹو ٹائپ کی مشینوں کا احتمام کیا جا رہا ہے ہل کاؤنسل کے انتخابات کی حوالے سے اور بعض دفتاتور پر الیکشن کمشن نے اس کی منظوری پہلے ہی دے دی ہے اب یہ معاملہ دلچسپ کیوں ہے اتحاد ہوا کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا اتحاد ہوا عمر عبداللہ کے بیچ اور راہل گاندی کے بیچ یا کھڑکے کے بیچ اور یہاں اتحاد جو ہوا وہ ہوا بی جے پی کے خلاف کیونکہ ایک طرف سے اتحاد لڑ رہا ہے اور ایک طرف سے بی جے پی لڑ رہا ہے اور دولوں کے لیے یہ انتخاب انتہائی عام ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمر نے بھی گزشتہ دنوں الیکشن کیمپیننگ وہاں پر کی اور بی جے پی کے سینئر لیڈرز جو وزیر مملکت کے عودے پر رہ چکی ہے وزیر خارجہ وہ وہاں پر رہی ہے بی جے پی کے سینئر لیڈرز وہاں گرگر کیمپیننگ کرتے ہوئے نظر آیا اور دیکھنا ہوگا کہ آج جب ووٹنگ کا عمل مکمل ہوگا اس کے بعد پل لاکس کا باری ہوگا سیدھے اپنے نمائندوں کے پاس چلیں گے پہلے دراج چلیں گے جہاں محمد مضمل میرے ساتھ جوائن کریں گے محمد اور ممتاز میرے ساتھ زنسکار سے جوائن کریں گے اور محمد عساق بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے جو اس وقت موجود ہے پولنگ سٹیشن پر سب سے پہلے دراس انتہائی اہم علاقہ دراس جو بونڈری بھی مانی جا رہی ہے انکونسچوانسیز کی حلقہ انتخاب کی اور لداخ آنا ہے تو دراسی بونڈری ہے جی اندر آنے کے حوالے سے موسم کا مزائج سب سے پہلے مضمل بتائیے گا کس طریقے کا ہے شکریہ گوھر سار بہت بہت آپ کا جیسے موسم کا سب سے پہلے آپ نے پہنچا ہے تو پچھلے کہیں دنوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ موسم میں تبدیلی ہے اور اب ہلکی برباری جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی دیکھنے کو ملی ہے ایسے میں دراس دنیا کا دوسرا سرطرین علاقہ ہے تو کافی تھنڈ محسوس کی جاری ہے صبح شام لیکن اس کے باوجود آج جو پولنگ سٹیشنز میں بورڈ کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں لوگ بچھ کے حصہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سبھی پولنگ سٹیشنز پر لگاتار صبح سے لوگوں کی قطار جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور لوگ بہترین طریقے سے پولنگ سٹیشنز پر نظر آ رہے ہیں یہ بتائیے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ موسم کا مزاج ہلکا سا تھنڈا تھا پہاڑ اوپر ہلکی سی برپتی لیکن سیاسی پارہ کافی زیادہ گرم تھا چاہے ہم ایہاد کی بات کریں تو ان کے لیڈرز بھی کافی ایکٹیو دکھیں یا بی جے پی کی بات کریں وہ بھی کافی زیادہ ایکٹیو دکھیں کل ملا کر یہ بتائیے گا اب ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے کس پولنگ سٹیشن پر آپ اس وقت موجود ہیں اور کس طریقے کا رجحان آپ دیکھ پا رہے ہیں لوگوں کا کتنا اتصا کتنا رش ہے پولنگ سٹیشنز کی اور آنے کے لیے دیکھیں گوھر صاحب بہت دن پہلے سے ہی یہ سلسلہ کمپیننگ کا جو پولٹیکل پارٹیز یہ الگ الگ پارٹیز جس میں انڈرنیشنل کانگرس ہو نیشنل کانفرنس یا اس بار بہتیات جنتہ پارٹی کی طرف سے بھی بڑے پیمانے پر کمپیننگ وغیرہ کیا گیا ہے اور ایک طرف سے دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے بہتیات جنتہ پارٹی کا بھی ایک بہترین رول جو ہے اس وقت الیکشن میں دیکھنے کو ملے گا تو صبح سہی لوگوں کا ایک بہترین رش جو ہے وہ اس پولنگ سٹیشن پہ تھا اور جس وقت جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں یہ اپر کانسٹوینسی دراست کا سب سے بڑا پولنگ سٹیشن سے یہاں پہ آٹھ سو تئیس کے قریب ووٹ جو ہے اسی پولنگ سٹیشن پہ کاؤسٹ ہوتے ہیں اور یہ ایک پولنگ سٹیشن ہے جہاں پہ میں ہوں کیونکہ یہاں سے جو باری اکثیرات سے جیتا ہے باری اکثیرات سے ووٹ حاصل کرتا ہے گوشن پولنگ سٹیشن سے یقیناً وہ جو ہے جیت کے حق دار تک پہنچ جاتا ہے تو فیلحال لوگوں کے حوالے سے یہی ہیں لوگ بھی کافی حد تک جو ہے ووٹ دینے کے لئے یہاں پہ آ رہے ہیں خاص کر جو بزرگوں کے حوالے سے بات کریں تو ابھی یہاں پہ کم سکم نائٹی کے ایج کے بزرگ بھی یہاں پولنگ سٹیشن کرنے کے لئے آئے ہیں اور محلاؤں کی بات کرتے ہیں سبھی لوگ فیلحال اپنے گھروں سے نکل پولنگ سٹیشن کی طرف نظر آ رہے ہیں اور یہ ووٹ کا سلسلہ بلکل بہترین طریقے سے چل رہا ہے ٹھیک ہے محمد مزمیلہ بنے رہے گا ہمارے سے میں دوبارہ آپ کے پاس آوں گا میں ذرا محمد موسیٰ ہمارے ساتھ محمد ممتاز ہمارے ساتھ ممتاز بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لئے یہ بتائیے گا ممتاز کی آپ زنسکار کے اندر ہے اور زنسکار کا موسم کا مزاج سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے دراز سے کجنا بہت سردی تھی لیکن سردی کے باوجود لوگ آہستہ آہستہ کر کے باہر آنا شروع ہو گئے ہیں زنسکار کا نظام موسم کا کس طریقے کا اس وقت ہے اور ورال پولٹکس کس طریقے کے آپ دیکھ پا رہے ہیں آج جب لوگ باہر آ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے یہاں کا موسم بھی پچھلے دو تین دنوں سے کافی یہاں پہ یہ تھند شروع ہو چکی ہے تو صبح کافی تھند یہاں پہ اور لوگ جو ہے بڑے جوش اور گھروش کے ساتھ جو ہے پاٹیسپیٹ آج الیکشن میں پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس وقت میں پادم ایڈ کونسیچونسی کے پولن سٹیشن ون سے ابھی اس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ ابھی تک ستر اسی کے آس پاس لوگ جو ہے ووٹ کاس کر کے چلے گئے ہیں اور کافی لوگ جو ہے لوگوں کا رش یہاں پہ بھی دیکھ رہا ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی یہاں پہ کافی انتظامات یہاں پہ کی ہوئے اور یہ میں اس وقت سنی ویلیج سے یہاں پہ آپ لائپ پہ آیا ہوا ہوں سنی جو ہے جس پہ کافی لوگوں کا نظر بھی ہے سنی ویلیج کے جو ووٹس ہیں وہ پادم ایڈ کونسیچونسی کے جس میں بی جی بی کی کینڈیڈیٹس اور نیشنل کانفرنس کی کینڈیڈیٹس میدان پہ ہیں اچھا منتظ یہ بتائیے گا زہنسکار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو زہنسکار کی پولٹس ہی کچھ الگ ہے کیونکہ زہنسکار کے لوگوں کی مانگ الگ ہے اور پھر لگاتار بی جے پی کی طرف سے کوشش کی گئی کہ زہنسکار کے لوگوں کے ساتھ کونٹیکٹ اسٹیبلش کیا جائے پھر ہم نے دیکھا کہ اتحاد کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی پہنچیں وہاں پر نیشنل کانفرنس اور کانگرس نے بھی اپنے طریقے سے گرگر جانے کی کوشش کی یہ جو کیمپیننگ چلی اور جس طریقے کے مطالبات رہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی ایفیکٹ ہے آج کی پولنگ پر کیونکہ ناراضگی کا بھی انصر ایک صاحب دیکھ رہا تھا کہیں پر بی جے پی کے خلابی ناراضگی تھی اور کہیں پر اتحاد کے خلابی ناراضگی دیکھ رہی تھی یہ بالکل گوھر صاحب صحیح کا اپنا اتنی ہے آپ نے لوگوں کا سب سے جو مین جو ڈیمان تھا وہ ہے ڈسٹک کو لے کے تھا زنسکار کو الگ ڈسٹک دینے کا جو وعدہ کیا تھا اسی کو نمد نظر رکھتے ہوئے کافی لوگ ناراض بھی ہے اور یہاں پہ کانٹی کے مقابلہ بھی اب کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نیشنل کانفرنس اور بارتیہ جنتہ پارٹی کا کافی ڈھٹ کے مقابلہ یہاں پہ اس کانسیچونسی کے اندر دیکھ رہا ہے لیکن کہیں گے لوگوں کا ڈسٹک سٹیٹس کو لے کے کافی ناراضگی یہاں پہ دیکھنے کو ملنا ہے ٹھیک ہے جی میں آؤں گا دوبارہ آپ کے پاس اور پھر محمد عصاق کے پاس بھی چلیں گے لیکن اسے پہلے دراز دوبارہ چلوں گا مزمل بڑا امپورٹنڈ دراز بھی ہے اور دراز کے اندر بھی ہم نے دیکھا ناراضگی لوگوں کے اندر تھی اور کہا گیا کہ جناب جو صورتحال بنائی گئی تھی اور جس طریقے سے باتی ہو رہی تھی وہ گراؤنڈ زیرو پر نہیں ہے اور جو آؤٹریچ ہونا چاہیے تھا پارٹیز کا وہ بھی بہت کم دکھا جس کی وجہ سے بہت تھنڈا تھنڈا ماہول دکھا بہت دیر تک دراز کے اندر کیا وہ تھنڈا والا اثر آج پولنگ پر بھی دیکھ رہا ہے جہاں گوھر صاحب پولنگ سٹیشنز میں تو فیلحال لوگ اپنے جس طرح پارٹی کے جس طرح سبھی لوگ اپنے پارٹی کو ووٹ کریں گے وہ اسی طرح سے ووٹنگ کر رہے ہیں لیکن ناراضگیاں یقیناً انہیں ہو سکتی اپنے جو پہلے کے کنڈیٹس ہیں یا ان سے بھی کہیں طرح کی ناراضگیاں اور دوسری طرف لوگ جو ہے جس طرح انڈیا نیشنل کانگرس اور نیشنل کانفرنس کی طرف سے کارگل کے مختلف جگہوں پہ کولیشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملا تھا لیکن دراز میں اس طرح کا کولیشن بلکل بھی نہیں دیکھنے کو ملا تو کہیں نہیں کہیں لوگ کو ایسا پہ سٹین ہے تو لوگ یہیں کوشش کر رہے ہیں خلال اپنی طرف سے کی سب لوگ بہترین طریقے سے یہاں پہ ووٹ کاؤسٹ کرے اور جس طرح وہ اپنے کنڈیٹ کو چاہتے ہیں وہ اسی حساب سے اس کنڈیٹ کو آگے مقابلے پہ جیتا ہے چلی آپ دونوں کا بہت شکریہ محمد عساق ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے عساق بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے آج انتخاب ہے لڈاک پہاڑی ترکیاتی کاؤسل کرگل کا انتخاب ہے اور یہ انتخاب تب ہو رہا ہے جب دوہزار انیس میں لڈاک کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا یونین ٹیریٹری بنایا گیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اتحاد بھی دیکھا ابھی جو ہمارے نمائندے مضمل بتا رہے تھے کہ جناب اتحاد تو بڑی باتیں ہو رہی ہیں لیکن درازت آتے آتے ہیں اتحاد کہیں دکھا نہیں اور اسی طرح کیا کہ سورتال زنسکار کے اندر بھی ہے تو کیا ہم یہ مانے کہ جو باہر میڈیا کے اندر باتیں ہیں گراؤن ڈیرو پر دراصل کہانی کچھ الگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن بہت ضروری ہے الیکشن میں یہ ہم کو رائد ملتا ہے کہ ہم ایک اچھا نمائندہ پڑا لکھا ایک اچھا میں جو اپنے ٹان کے لئے جو اپنے علاقے کے لئے کارگل کے لئے بسٹک کے لئے جو کام کرے ایسا ممائندہ چلنا چاہے یہی موقع ہے اس لئے اپنا روڈ کاش کرنا بہت ضروری ہوا الیکشن جو ہے آج کبھی الیکشن ہے یہ کارگل کے لئے بہت ایک ایمپورٹنٹ الیکشن ہے تو وقت تو ہو رہا ہے اس کے لئے ہم کورنمنٹ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور دوسری بات ہمیں ایک ایسا ممائندہ چاہیے جو ہماری ایک صحیح ممائندگی کریں کیا جیسے کی ہمارے ٹاؤن کے بقا کے لئے ترقی اور یقجہدی کے لئے ہمارے اس سے پہلے دس سال ہمارے حاجی عباس صاحب یہاں پہ رہ چکے ہیں بہت قابل تاریف کام کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں اس بار بھی جو بھی کنجرد جیتے یہاں سے چاہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہو خسن صاحب ہو یا ہمارے حاجی عباس صاحب ہو تینوں میں سے کوئی بھی جیتے تو میں وہی چاہتا ہوں کہ کرگل کے تاؤن کے یقجہدی اور ترقی کے لئے اچھا کام کریں ایک اچھی ممائندگی دیں معروف تہزیہ نگار اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سجاد کرگلی صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں سجاد بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لئے لدا کی سیاست کو آپ بہت خوبی جانتے ہیں لیکن آج صرف لدا کے اس حصے کی بات کریں گے جہاں پر اس وقت انتخابی دنگل شروع ہو گیا ہے اور آٹھ بجے سے ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ کر کے باہر آرہے ہیں سیکیورٹی کی ڈیپلائیمنٹ ہے اور امید ہر طرف سے ہے کہ اس بار تھمپنگ میجوارٹی سے لوگ بہر آ کر ووٹ کریں گے اور ایک ریکارڈ قائم کریں گے لیکن جو اتحاد ایک طرف سے بنا ہے ناشنل کانفرنس اور کانگریس کا دوسری طرف سے بی جے پی اور کچھ انٹیپینڈنس ہیں کیا واقعی طور پر دو طرفہ مقابلہ ہے لداک آٹانومس ہلڈ آرمنٹ کرگل کے اندر یا جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اتحاد کچھ جگہوں پر تو دیکھا لیکن کچھ جگہوں پر اتحاد کا کوئی بھی اثر جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ الائدہ الائدہ طور بھی کینڈیٹس کھڑے کیا گئے قرآن صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں تھوڑا کریکشن کروں گا کہ میں نیشنل کانفرنس کا ممبر رکونی یا کچھ بھی نہیں ہوں میں لیڈر ہوں نیشنل کانفرنس کا ہاں البتہ میں جمعیت العلماء کو ریپریزنٹ کرتا ہوں کے ایڈی اے کے اندر رہی بات الیکشن کی تو الیکشن جو ہے وہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا جو اتحاد ہے وہ ان جگوں پر ہے اس الیکشن میں جہاں پہ بی جے پی ان دونوں جو الائنس سے سے ان کو لگ رہا ہے کہ بی جے پی تھوڑی بہت مضبوط پوزیشن میں ہے وہاں پر نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے اپنا یونائیٹی کانڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے یا ان جگوں پر جہاں پہ انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ ہے اور جو مضبوط ہے اور جو کیونکہ ان کے بقول جو انسی اور کانگریس ہے ان کے بقول جو بھی انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ ہے وہ پروکسی وہ مان کے چلنے ہیں کہ یہ بی جے پی کا پروکسی ہو سکتا ہے اسی لئے ان جگوں پہ انہوں نے اپنے جو جنائیٹیٹ کانڈیڈیٹ ہیں ان کو تامنے رکھا ہے خاص کر آپ بات کریں جسے پرکا چک کے اندر جو ہے وہ سید اینال ہودہ حسینی جو ہے وہ ان سی کے ممبر ہیں لیکن وہ کانگریس کے منڈیٹ پر کھڑے ہیں آجی غلاب محمد کے خلاف آجی غلاب محمد انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ ہیں اور اسی طریقے سے آپ یورپل تک کانسٹیٹوینٹی میں انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ کاشو احمد علی خان جو ہمارے فارمر سی ایسی رہے تھے اور اس کے علاوہ جو پی جے پی کے محمد احمد باشا ہے ان کے خلاف جو ہے بھنزور الحسین کو مریشنل کانفرنس و کانگریس نے اپنا یورپل تک کانڈیڈیٹ گوشت کیا ہے بنایا فیل کیا ہوا ہے ٹھیک اسی طرح سانگھوں میں تھانگ دمڈر میں آشک علی ایڈوکیلڈ کو بھی انہوں نے یورپل تک کانڈیڈیٹ بنایا ہے آغاز یہ محمد جاوید کو شرگول سے محمد علی چندن جو فارمر ایک ٹیٹی کانکلر نے بی جے پی کے ان کے خلاف محمد جاوید کو انہوں نے گھڑا کیا ہے انسی کانگریس نے مل کر تو انہوں نے ان جگہوں پہ اپنا یورپل تک کانڈیڈیٹ نکالا ہے انہوں نے فیل کیا جہاں ان کو یہ لان کر آ رہا ہے یہاں انڈپینڈنٹ یا پھر بی جے پی جیٹی ہے لیکن ان جگہوں پہ جہاں بی جے پی اور انڈپینڈنٹ کی جیتنے کی توقعات کم ہے وہاں پہ انہوں نے اپنا فرینڈلی کانٹس کرنے کا فیصلہ کیا ہے اچھا یہ بتائیے گا سجاد یہ تو زمینی صورتحال ہے جس کی آپ بہت تجزیہ نگار کے یہ بتائیے گا کہ کتنا یہ جو انتخاب ہے اہم ہے بی جے پی کے لیے اور یہ کتنا اہم انتخاب ہے ناشنل کانفرنس اور کانگرس اتحاد کے لیے بھی دیکھیں یہ بی جے پی کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کانگرس اور نیشنل کانفرنس کے لیے اہم ہے کیونکہ اس انتخابات سے جو پانچ اگرس دو ہزار انیس کے فیصلے کا جو موڑ ہے لوگوں کا وہ پتہ چلے گا اور دوسری بات جو ہے پانچ اگرس دو ہزار انیس کے بعد بائی فرکیشن کے بعد پہلی بار لڈاک کے اندر کرگل میں کانسر کرگل کی میں بات کروں لیکن ہی کرگل میں یہ پہلے انتخابات ہیں جو ہونے جا رہے ہیں جس سے یہ لوگوں کا جو موڑ ہے وہ بات میں ہمیں معلوم پڑے گا الیکشن کیاونٹنگ کے دوران کہ لوگوں نے کس طرف گوٹ دیا ہے ابھی جو رجحانات ہیں ان حساب سے تو اس حساب سے تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس جو ہے وہ میجوریٹی کے ساتھ یہاں اپنی برد بنائے ہوئے ہیں تو یہ پورا کپورا الیکشن دونوں پارٹیز کے لئے نیشنل کانفرنس کانگریس اور بیجی پی کہی لے گی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ بیجی پی بھی کس طریقے سے اپنا ڈیولپمنٹ کا جو نیویٹیو ان کا ہے یا آگست 2019 کے بعد جو ان کے دعوے ہیں تو کس طریقے سے زمینی سطح پر عوام تگرک سکتے ہیں اور عوام کو اپنی طرف قائل کر سکتے ہیں بہت شکریہ سجاد کرگلی سینئر ترجہ نگار کرگل سے ہمارے ساتھ جوائن کر چکے تھے بتا رہے تھے کہ کس کانیچون جی میں کس طریقے سے اور کس طریقے سے تکونی مقابلہ یا دو طرفہ مقابلہ بھی ہو رہا ہے تاہم اس وقت ووٹنگ کا پروسس جو ہے وہ جاری ہے تقریباً دو گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں تھنڈ کے باوجود آہستہ آہستہ کر کے مختلف لاکھوں پر ووٹنگ کا عمل جاری ہے